بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ساؤتہ افریقہ کے ساتھ ساتھ کچھ افریقن کنٹریز میں جب سے وائرس کی تصدیق ہوئی ہے تب سے پوری دنیا میں پوری دنیا ایک بار پھر سے مطاد ہوئی ہے اور اس کے ساتھ سعودی عرب میں بھی آج ایک کیس رپورٹ ہوا جس کے بعد سعودی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ایک حقامی کانفرنس کی گئی اس حقامی کانفرنس میں کیا کہا گیا میں آپ کو اس حقامی کانفرنس میں لائیو لے چلتا ہوں جہاں سے آپ پہلے عربی میں سنیں اور پھر میں آپ کو اردو میں اس کی ٹرانسلیٹ کر کے بتاؤں گا طبعا یہ تسائل الكثير الان مرسود في العالم في معظم او في کثير من دول العالم في كل القارات تم التسجیل والرصد في المملكة ماذا افعل؟ الحمدللہ الاجراءات المطلوبة يسيرة بيدنا كلنا ارتداء الكمامة مهم جدا وفي الاماكن المغلقة والعامة والمزدحمة بل النصیحة ان نرتديها في كل مكان قدر الامكان غسل اليدین وتعقيمها بانتظام وكذلك من المهم جدا نصیحة نوجهها لكل من تلقوا جرعتهم الاولى ولم يستكملوا تحصينهم بجرعتهم الثانية بادروا باستكمال التحصين واخذ الجرعة الثانية استكمال التحصين واخذ الجرعة الثانية اي ان تصل مستويات المناعة لديهم لمستوى مقبول وهنا يكون استكملوا التحصين لیکن بعد استكمال التحصين هل من الممكن ان يكون بعد ستت اشهر وثمانیت اشهر انخفاض لاجسام المضاف کانفرنس آپ نے سنی اس کا مقصد یہ تھا اس کانفرنس کا مقصد یہ تھا کہ عوام اپنا خیال خود رکھے سوشل دسٹنس جہاں پر ضرورت ہے وہاں پر سوشل دسٹنس رکھے اور ماسک جہاں پر ضرورت ہے جو رش والی جگہ ہیں وہاں پر ماسک ضرور لگائے اپنے ہاتھوں کو سنیٹائز کرے اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ باخبر ہیں ہم اس محلق وائرس سے کیونکہ اس نے پوری دنیا کو یہ ہو سکتا ہے کہ پوری دنیا کے لیے خطرناک ہو اور خطرہ بن سکتا ہے لیکن ہم تمام احتیاطی تدابیر کر کے اس سے بچ سکتے ہیں اور جن لوگوں نے ابھی تک ویکسین نہیں لگائی جنہوں نے ایک ڈوز لگائی ہے اور دوسری ڈوز نہیں لگائی تو ان کو کہا گیا ہے کہ جلد از جلد اس کی جو کرونا وائرس کی پہلے ویکسین چل رہی ہے وہ مکمل کریں ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں ہمیں اومنی وائرس جیسی محلق بیماریوں سے نبٹنے کے لیے کوئی ان ویکسین میں سے یا کسی اور کوئی اور ویکسین ان کے لیے ایجاد ہو اور وہ ویکسین بھی ہمیں لگانی پڑے تو اس جو ہے وائرس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے احتیاط کریں اور زیادہ راشوالی جگہ پہ نہ جائیں اور اگر جانا بھی ہے تو پھر ہے ماسک لگا کے جائیں سوشل ڈسٹنس کا ویسے تو ابھی سعودی گورنمنٹ نے ختم کر دیا لیکن آپ سوشل ڈسٹنس بھی رکھیں کیونکہ احتیاطی تدابیر میں یہ لازمی ہے باقی اس کے علاوہ جو جو کوئی نئی پریس کانفرنس ہوگی تو میں پھر انشاءاللہ جو ہے آپ کے ساتھ اس کی معلومات بھی شیئر کروں گا السلام علیکم